میرے چینل پر خوش آمدید ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز صحافت ایک بڑا ہی مقدس پیشہ ہے کیونکہ اس میں آپ نے بائسٹ ہوئے بغیر متاسف ہوئے بغیر آپ نے حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے اور لوگوں تک صحیح خبر پہنچانی ہوتی ہے اور اگر کوئی کسی ایک فرد کی کسی ایک پارٹی کی سائیڈ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ در حقیقت صحافی نہیں ہے وہ پیسے کھا کے تو وہ خبریں کسی ایک پارٹی کی دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے اور پھر اگر ایسے ہی شخص کو ہیرو بنا دیں اور اس ہیرو کو اس حد تک ہم امپورٹنس دے دیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو ڈیزرب کرتے ہیں کہ ان کو ہیرو ایک لائک سٹرکچر دیا جائے ہیرو ایک لائک سٹرکچر دیا جائے تو پھر ان کو جو ہے وہ تھوڑی سبکی محسوس ہونے لگتی ہے کہ ہم کیسے پاکستان میں موجود ہیں میں بات کر رہی ہوں امران ریاض خان صاحب کی جو آج کل بہت ہیرو بنے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں نے پروفائل پکچر جو ہے وہ امران ریاض خان صاحب کے لگائی ہوئی ہے بطور احتجاج اور ان کے ساتھ اپنی سمپتیس شو کرتے ہوئے اور ان کو یہ ثابت کرتے ہوئے کہ یس یو آر اگریٹ ہیرو اور آپ نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو شاید کوئی اور صحافی نہیں دے سکا تھا افسوس تو ہے ان لوگوں کی ذہنیت پر جو امران ریاض خان صاحب کو ایک بہت بڑا ہیرو سمجھ رہے ہیں میرے سوال ہے ان لوگوں سے کہ کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا کیا انہوں نے ہماری جو افواج پاکستان ہے اس کے خلاف جو زبان درازی کی وہ بہت بڑا کارنامہ تھا یا پھر جو امران خان صاحب کی وہ طرف داری کرتے ہیں وہ بہت بڑا کارنامہ تھا یا ایک معمولی صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کروڑوں روپے کی جائداد بنا لی پروپٹی بنا لی ان کا بینک بیلنس دیکھیں ان کی شہانہ زندگی دیکھیں تو بہت سارے سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں کہ کیا ایک عام صحافی یا ایک انکر وہ اتنے زیادہ پیسے چند ہی سالوں میں وہ ایسے کما سکتا ہے اور اگر وہ کما سکتا ہے تو کیا پھر اس کو حساب دینا وہ اس پر لازم نہیں ہوتا اور اگر فرض کر لیں کہ اس نے امانداری سے یہ سارا پیسہ بنایا ہے وہ ایک اماندار صحافی ہے تو کیا اس کی امانداری اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک پارٹی کے سائیڈ لے کیا اس کی امانداری اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ملک کے اداروں کے خلاف اپنی زبان استعمال کرنا شروع کر دے کیا اس کی امانداری اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی اداروں کی عزت کو اچھالنا شروع کر دے کیا اس کی امانداری اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کے جو سربراہان ہیں جو اپنے ہی ملک کے جو لیڈران ہیں ان کے خلاف بدتمیزی سے گفتگو کرنا شروع کر دے یہ عجیب طرح کا پیمانہ ہے جو کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آیا ہے میرا بھی تعلق جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے واسطہ پڑھتا رہتا ہے لیکن اس طرح سے لوگ ایک ایسے شخص کو ہیرو بنا لیں کیا اس کا جیل چلے جانا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ اچمبہ ہو گیا تھا کہ جو اس سے پہلے آج تک نہیں ہوا تھا اور اگر وہ جیل چلا گیا ہے اس کی وہ پکچرز پوسٹ کی جا رہی ہیں کہ پہلے دن بھی مسکراتے ہوئے دوسرے دن بھی مسکراتے ہوئے تیسرے دن بھی مسکراتے ہوئے تو کیا اگر کوئی غلطی کرتا ہے کوئی جرم کرتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے اور اس پر وہ مسکرار آئے ہس رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بہادر ہے اور اسی طرح سے ایک اور اگزمپل بڑی مشہور ہے ان کے بارے میں کہ ان کو گیلے تیتر کا نام دیا گیا تھا اس کی بہائنڈ جو سٹوری ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ مذہب کا خیز ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو گاڑی پر تیتر شکار میرے کیے ہوئے تیتر نہیں تھے وہ تو میں نے اپنی فریج میں سے لا کے رکھے تھے وہ گیلے تیتر تھے تو یہ بڑی ہی مذہب کا خیز قسم کی مثال تھی حالانکہ آپ کو پتہ ہے تیتر کے شکار پر پابندی ہے لیکن وہ چونکہ ایک نیک اور پارسا ایماندار صحافی ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ان کو ہیرو کا سٹیچر دیا ہوا ہے میں کل سے بہت سارے لوگوں کی جو ہیں وہ ایف بی جو ہیں ان کی دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کسی نے اپنے سٹیٹس کے اوپر کسی نے کہیں پر ان کو اپنی پکچرز ہٹا کے تو ان کی پکچر جائے وہ لگائی ہوئی ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں بہت سارے اہم کارنامے سے انجام دیتے ہیں اور وہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں محبے وطن لوگ ہیں وہ ان کی قدر کیجئے اس طرح کے لوگ جن کو آپ سر پر چڑھا رہے ہیں جو کہ جھوٹ بول کر زبان ترازی کر کے اپنے ملک کی عزت کو اچھال کر جیلو میں جاکل ہیرو بننے کے چکر میں ہیں تو ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں مجھے وہ یہاں پر میں اگزیمپل کوٹ کرنا چاہوں گی آج میں نے ایک اور ویڈیو بھی شیئر کی تھی ہو سکتا ہے ابھی آپ نے دیکھ لی ہو اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا محترمہ فاطمہ جنان کے حوالے سے کہ محترمہ فاطمہ جنان جو کہ ایک محبے وطن خاتون تھی مادر ملت کے نام سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں ان کو غدار وطن کا جو ہے وہ اس نام سے پکارا گیا تو ان کا یہاں پر اگر میں کمپیریزن کروں تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم ہیرو بناتے ہیں اور وہ خاتون جو کہ ڈیزر کرتی تھی جو واقعاً اپنی ذات میں ایک ہیروی کریکٹرسٹک رکھتی تھی ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے سوچنے کی بات ہے اس پہ سوچے گا ضرور Thank you very much